چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ہم مینج کریں نارمل جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ سکسٹی ٹو ہنڈرڈ بیٹس پر منٹس ہوتی ہے یعنی ساٹھ سے لے کر سو تک یہ نارمل گنی جاتی ہے سکسٹی سے نیچے بریڈی کارڈیا ہوتا ہے یعنی ہارٹ ریٹ کم ہونا اور ہنڈرڈ سے اوپر جوتا ہے اس کو ہم ٹیکی کارڈیا بولتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے مثال کے طور پر اگر جسم انفیکشن ہے بخار کی کوئی صورت ہے یا سپائسی فوڈ لی جا رہی ہے کافی یا چائے کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے یا کوئی دل کی ایسی کنڈیشن ہے یا آپ کوئی ایسی میڈیکیشن لے رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو آپ پہلے رول اٹھ کریں گے اور اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے جو کہ ڈائیگنوز کرنی ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کسی فیزیشن سے پہلے رابطہ کر کے اس کو کلیر اٹھ کریں اور ایکارڈنگلی اس کو مینج کریں لیکن یہ جو صورت ہم ڈسکس کریں گے وہ روٹین میں جو سائنس ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے یا سپرا وینڈکولر ٹیکی کارڈیا یوزیلی لوگوں کو ہارٹ ریٹ دیز ہو جاتا ہے اور اکثر وہ ایسی صورتیال پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے ٹیسٹ اور چیک کرنے کے بعد یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ کچھ سیریس مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ویسے ہی کسی انگزائیٹی خوف یا کسی ایسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو مینج کرنے کے لیے یہ کچھ ٹپس ہیں جو گھر میں آپ یوز کر سکتے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اگر ٹیکی کارڈیا چل رہا ہے یعنی ہارٹ ریٹ تیز ہے تو موں کے اوپر آپ ماتھے کے اوپر خاص طور پر تھنڈے پانی کے یعنی برف ملے پانی کے چھینٹیں ماریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ویگس نارف سٹیمولیٹ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہارٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے نمبر دو پہ آپ ویل سیلوہ مینوئر کر سکتے ہیں یعنی ناک اور موں کو بند کر کے سانس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں جیسا کہ ایگز ہیل کیا جاتا ہے اور پریشر اس کو دیا جاتا ہے یہ نمبر دو پہ یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی انڈریکٹلی جو ہے وہ ویگس نارف کے ذریعے ہی ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کف کر سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ خود سے کف جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے پھر آپ جو گیگ ریفلیکس ایک ہوتا ہے خود سے جیسے وامٹنگ انڈیوز کی جاتی ہے آپ فنگر سے گلے کے اندر وہ اس کو ٹچ کر کے جیسے تھوڑا سا وامٹ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ہارٹ ریٹ جو ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے چونکہ اس سے بھی جو ہے وہ ویگس نارف سٹیمولیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی ٹرائی کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر یوگا پریکٹسز ہیں میڈیٹیشنز ہیں اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں یا آپ گہرے گہرے سانس لیں اس سے بھی ریلیکسیشن ملتی ہے سٹریس کو ایوائیڈ کریں یہ بھی ٹیکی کارڈیا کو ایوائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ایک اور اس میں ٹپ بتائی جا سکتی ہے وہ بناناز کا استعمال ہے یعنی کیلے دو تین کیلے کر آپ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ اس میں پوٹیشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے اور پوٹیشیم کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ ہارٹریٹ کو کم کر دیتی ہے ایک اور میتھرڈ جو آپ ہارٹریٹ کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اور ایفیکٹیولی یہ کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے کروٹیڈ مساج کروٹیڈ آرٹری ہمارے گردن کے اندر جو دماغ کی طرف جاری ہوتی ہیں دو کروٹیڈ آرٹریز ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ جس کو شہرک بھی بول دیتے ہیں یہ جب ہمارے نیک کے اپر والے ایریا میں جاتی ہے تو وہاں پہ یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک ایکسٹرنل کروٹیڈ ہوتی ہے اور ایک انٹرنل کروٹیڈ ہوتی ہے اس کی ڈوین سے تھوڑا سا پہلے کروٹیڈ آرٹری کا ایک تھوڑا سا پھولا ہوا حصہ ہوتا ہے جس کو کروٹیڈ سائنس بولتے ہیں اس کو اگر آپ مساج کرتے ہیں تو اس سے بھی ہارٹریٹ کم ہو جاتا ہے لیکن اس کی کچھ پرکاشنز ہوتی ہیں مثلا اس کو پہلے سٹیتسکوپ سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی ایسی ساؤنڈ تو نہیں آ رہی جس کو ہم بروی بولتے ہیں یعنی یہ نیرو تو نہیں ہو چکی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کلوٹس آ چکے ہیں جس کے وجہ سے یہ نیرو ہو چکی ہو اور اگر آپ اس کو مساج کریں گے تو وہ کوئی بھی کلوٹ ڈسلوج ہو کے برین میں جا کے سٹک کر کے فالج کر سکتا ہے اس لیے یہ رول اٹ کرنا ضروری ہے پہلے ای سی جی کرنے کا پروسیجر بھی کیا جا سکتا ہے کچھ ایمیرز پاس ہونی چاہیے تو اس لیے کروٹیڈ مساج جو ہے وہ گھر میں کرنے سے ایوائیڈ کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ کروٹیڈ مساج جو ہے وہ دونوں طرف کے جو کروٹیڈ سائنسز ہیں وہ اٹ اٹ ٹائم نہیں کرنا چاہیے ایک سائیڈ کا ایک ایک ٹائم پہ کریں رائٹ سائیڈ کا فارک زیمپل پھر دوسری سائیڈ کا کریں تو اس طرح سے اور یہ میلی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کوئی فیزیشن یا کوئی کالیفائیڈ جو پرسن ہے وہی اس میتھر کو ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ